سعودی پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے مملکت آنے والے ٹرکوں اور یہاں سے گزرنے والی بسوں اور ٹرکوں کے حوالے سے نقل و حمل کا طریقہ کار وضع کیا ہے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے اخبار 24 کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا ہے کہ نئے طریقہ کار کے مطابق اس عمر کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سعودی بسوں اور ٹرکوں کو ترجیحی بنیاد پر نقل و حمل کی سورس پیش کرنے کا موقع دیا جائے اس بات کا بھی احتمام کیا گیا ہے کہ داخلی اور خارجی بسوں اور ٹرکوں کے درمیان مسابقت کا منصفانہ ماحول پیدا ہو مملکت میں ٹرکوں اور بسوں کے حوالے سے سرمایہ کاری کا پرکشش ماحول قائم ہو اور نقل و حمل کی سروس محفوظ ہو پبلک آتھارٹی کا کہنا ہے کہ آتھارٹی نے بسوں اور ٹرکوں پر مارڈل کی پابندی آئیت کی ہے تاکہ سمان کی منتقلی اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کاروائی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اور نقل و حمل کا کام مایاری ہو آتھارٹی نے توجہ دلائی کہ غیر ملکی بسوں اور ٹرکوں پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ واپسی کے سفر ہی میں مملکت سے سمان اور مسافر لے جانے کے مجاز ہوں گے جس حردی چیک پوسٹ سے وہ سعودی عرب پہنچے ہوں گے اسی چیک پوسٹ سے ان کی واپسی ہوگی اور واپسی کے راستے میں پڑھنے والے شہروں اور سٹیشنوں تک ہی نقل و حمل کی سرگرمی محدود رہے گی اس کے باوجود انہیں آتھارٹی سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا آتھارٹی نے اجازت نامے کے حوالے سے بھی پابندیاں آئید کی ہیں غیر ملکی بسوں کو مملکت میں مقررہ میاد سے زیادہ رکنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر کوئی بس مقررہ مدد سے زیادہ مملکت میں پائی گی تو ایسی صورت میں اسے غیر قانونی بس شمال کیا جائے گا مملکت کے شہری کمپنیاں، فیکٹریاں اور ادارے ہی غیر ملکی ٹرکوں اور بسوں کے ساتھ مائدے کر سکیں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے